گرمی اور غریب کا ایک کمرہ دینیش کی دشاہ بہت ہی دوبھر تھی وہ ایک غریب مزدور تھا کم آمدنی میں چھوٹے سے کمرے کا کرایا بھاڑا اور پریوار کی بھوک میں دینیش جو کماتا وہ گھر خرچ میں بھی پورا نہیں پڑتا ان کا جیون ایک کچن جیسے چھوٹے سے کمرے میں کٹ رہا تھا جس کے اوپر ٹین کی چھت چڑھی تھی جہاں گرمیاں بیتانا آگ کی بھٹی میں جھلسنے جیسا تھا دینیش کا مالک مدن لال بہت ہی مکار تھا ماں مجھے بہت زوروں کی گرمی لگ رہی ہے ہمیں اور کب تک ہی چھوٹے سے کمرے میں رہنا ہوگا یہ سن کر غریب گیتا کی آنکھیں آنسوں سے بھرائی چنٹو بیٹا تو جانتا ہے یہ چھوٹا سا کمرہ ہی اس بھری گرمی میں ہم گریبوں کا ٹھکانہ ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جو ہم بڑا گھر خرید سکے ماں ہم اتنے غریب کیوں ہیں چنٹو کے اس سوال پر گیتا پوری طرح چپ ہو جاتی ہے تب ہی اس کی ساس سدھا باتوں کو سنبھالتے ہوئے بولتی ہے ارے چنٹو بیٹا کس نے کہا کہ ہم گریب ہیں چھوٹا ہی سہی مگر ہمارے پاس کمرہ تو ہے ورنہ اس دنیا میں کتنے گریب ایسے ہیں جن کے سر پر اس گرمی میں چھت بھی نہیں ہے جو انہیں چھاؤ دے سکے اچھا گیتا میں کام پر جا رہا ہوں سنو جی مدن لال سے تھوڑے پیسے لے آنا شام کو کھانا بنانے کے لیے ایک دانا بھی نہیں ہے گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ کے ساتھ دینیش کام پر نکل جاتا ہے سبھی مزدور مدن لال کے نگرانی میں بڑے بڑے گھر بنانے کا کام کرتے تھے دینیش بھی انہیں میں سے ایک تھا دینیش تو کہاں رہ گیا تھا مدن لال تجھے پوچھ رہا تھا چل کام پر لگ جا دینیش بھینا دیری کیے سمنٹ بالو بنانے لگتا ہے تبھی دیکھتے دیکھتے گھرنی دھوپ چھا جاتی ہے ایسے میں دینیش پوری طرح سے پسینے سے بھر جاتا ہے مگر گھر میں گھری گریب حالت اس کے آنکھوں پر ناشتا رہا اور اس نے دن بھر محنت کیا ایسے دینیش کھانا نہیں کھائے گا کیا دیکھ دوپہ ڈھل گئی ہے چلا جا کھانا کھالے ایسے دینیش دن بھر خون پسینہ بہا کر گرمی میں محنت کرتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے شام ڈھل جاتی ہے مالک مجھے تھوڑے پیسے دے دیجئے گرمی بہت بڑھ گئی ہے گھر کے لیے پنکھا خریدنا ہے ایسے دینیش دن بھر خون پسینہ بہا کر گرمی میں محنت کرتا ہے اس لیے تیرے پچاس روپے کاٹے ہیں میں نے اب کھڑا کیا ہے چل پھوٹ یہاں سے اس طرح غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھا مکار مدن لال اس کے حق کے پیسے مار لیتا ہے دینیش اداس من سے گھر آتا ہے جہاں گیتہ کمرے کے کونے میں مٹی کے چولے پر بھری گرمی میں کھانا بنا رہی تھی وہی ننہی سی منیا گرمی میں بس بلکھے جا رہی تھی ایسے میں چنٹو کتاب سے اپنی ننہی سی بہن کو ہوا کر رہا تھا دادی دادی دیکھو نا منیا گرمی سے خوب رو رہی ہے مجھے بھی بہت گرمی لگ رہی ہے دادی ایسا بولتے ہوئے چنٹو گرمی میں بے ہوش ہو کر گل جاتا ہے جسے دیکھ کر سودھا اور گیتہ پھوٹ پھوٹ کا رونے لگتے ہیں چنٹو اٹھ بیٹا اٹھنا ماجی دیکھئے نا چنٹو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے گیتہ بھری آنکھوں سے روتے ہوئے چنٹو کو گود میں اٹھا کر بھری گرمی میں ننگے پاؤں اسپتال بھاگتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجیے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ٹھیک ہے جا کر پہلے کاؤنٹر پر کیس جمعہ کوا دیجیے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو یہاں کیوں آئی ہے مو اٹھا کر یہ خیراتی اسپتال نہیں ہے گارڈ باہر نکالو اسے ڈاکٹر کی ایک دھاؤنس پر گارڈ بڑی ہی بے رہمی سے اس گریب ماں کو اس کے بچے کے ساتھ گھسیت باہر پھینک دیتا ہے اچانک گیتہ کے آنسو چنٹو کے ماتھے پر پڑتے ہیں اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے ماں تم کیوں رو رہی ہو ماں چنٹو تو اٹھ گیا میرے لال مجھے لگا میں نے تجھے کھو ہی دیا چل گھر چلتے ہیں گھر آ کر گیتہ کام میں لگ جاتی ہے اور بھری گرمی میں پسینہ بہا کر سبھی کے لیے کھانا بناتی ہے جسے کمرہ گرمی سے بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے پورا پریوار پسینے میں بھیگ جاتا ہے گیتہ بہو کھانا بنا کی نہیں سبھی بھوکے ہیں اگر دیری ہے تو ہم باہر سے ہوا کھا کر آتے ہیں کھانا بن گیا ہے ماں جی بس لائی جیسے ہی گیتہ سبھی کے بیچ کھانا پر روستی ہے کہ اچانک سے بجلی چلی جاتی ہے ایسے میں مونیا زور زور سے چلانے لگتی ہے ہے رام جی اس نگوڑی بجلی کو بھی ابھی ہی جانا تھا بہو لائلٹین جلا کر لیا اس کے بعد گیتہ لائلٹین جلا دیتی ہے بھری گرمی کو دیکھ کر سبھی کے بھوک مر جاتی ہے اور جیسے تیسے سبھی آدھا دھورا کھانا کھا کر اس کمرے میں سو جاتے ہیں ہے بھگوان ایک تو یہ گریبی اور اوپر سے یہ گرمی کی مار ہم جیسے لاچاروں کو جینے نہیں دیتی ہے بھلا اس سکیتی میں کیسے سویا جائے گا ارے گیتہ تم سبھی سو جاؤ میں تم سبھی کی ہوا کر دیتا ہوں دینیش کافی دیر تک سبھی کو پنکھے کی ہوا کرتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اونگتے ہوئے سو جاتا ہے جہاں امیر لوگ ایسی کی تھنڈی تھنڈی ہوا اور مقمل کے بستر پر مزے سے سو رہے تھے وہیں ہر سال گرمیوں کا موسم ایک گریب کے گھر پر آفت بن کر چھائے رہتا ہے نہ تو آٹھوں پہر بجلی ہوتی ہے اور نہ گریبی کے کاران گھر میں گرمی سے خود کو بچانے کا چھوٹا موٹا سنسادھن بھی اگلی صبح جب سبھی کی نین ٹوٹی تو گیتہ نے دیکھا کہ اس کے دونوں بچوں کا پورا شریر گرمی کے گھنگھور دانے اور گھموریوں سے بھرا پڑا ہے اور چنٹوس زور زور سے خوجلی کرنے لگتا ہے آہ ماں مجھے بہت زوروں کی گرمی لگ رہی ہے خوجلی بھی ہو رہی ہے پتا جی پتا جی ایک نیا پنکھا خرید لائیے نا کب تک ہم اس ایکزاوسٹ کی گرم ہوا کھاتے رہیں گے بس بہت ہو گیا میرے رہتے میرے بچوں کا ایسا حال مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب چاہے مجھے کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے میں اپنے پریوار کو اس سکیتی سے نکال کر ہی دم لوں گی اپنے بچوں کو ایسے بلکتا دیکھنا میرے لئے مر مٹنے جیسا ہے ایسا کہتے ہوئے گیتا بھری گرمی میں کام کی خوج پر نکل جاتی ہے اور کرونا نام کی ایک بھلی عورت اسے کام پر رکھ لیتی ہے بہت ہی جلدی کرونا گیتا سے گھل مل جاتی ہے تو بتاؤ گیتا تمہارے گھر میں کون کون ہے مالکن گھر تو ہمارا ہے ہی نہیں بس ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں زندگی کٹ رہی ہے جہاں بھری گرمی میں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساس اور پتی بڑی مشکل سے رہ رہے ہیں سچ کہوں تو میرے گھر سے بڑا تو آپ کا کچن ہے ہم گریبوں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے مالکن ساری زندگی ہڈیاں گلا کر کمانے کھانے میں گزر جاتی ہے اور پوری زندگی جھوک کر بھی ایک گریب ایک گز زمین بھی نہیں خرید پاتا ایسا کہتے ہوئے گریب گیتا کی آنکھوں میں آنسو جھلک آتے ہیں اسے دیکھ کر کرونا اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے چنتہ نہ کرو گیتا میں تمہیں اپنی سبھی سہیلیوں کے گھر پر برطان صفائی کا کام لگوا دوں گی اور تمہیں جلدی چھٹی بھی دے دیا کروں گی جسے تم اچھا خاصا کما زکوگی اور پھر وہ دن دور نہیں جب تم اس گریبی اور موسم کی مار دونوں سے اُبھر جاؤگی کرونا اپنی باتوں کی کھری تھی اس نے اگلے ہی دن گیتا کو کئی گھر کے کام دلا دیا اور گیتا نے پوری محنت جھوک کر اس ایریا میں ہر گھر میں اپنی خودداری سے سبھی کا دل جیت لیا اور پہلے مہینے کی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے اس کی رائے کے کمرے کو چھوڑ کر ایک بڑا سا گھر اور پنکھا خرید لیا جس کی ہوا میں بچوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا مونیا نے شبدوں سے تو نہیں مگر اپنے اچھلکوت سے ہاؤ بھاؤ سے خوشی دکھائی اور چنٹو بولا ماں آپ بہت اچھی ہو اب ہم غریبوں کے گھر میں بھی نیا چمچماتا پنکھا اور کولر ہے جس کی تھنڈی تھنڈی ہوا میں ہم چین سے سو سکیں گے ماں سج بہو تُو نے جو ٹھانا تھا اسے پورا کر دیا اپنی محنت سے تُو ہمیں اس چھوٹے سے کمرے سے نکال لائی ہاں گیتا ماں صحیح کہہ رہی ہے دینیش جی اس گرمی اور غریبی سے اُبھرنے میں آپ نے بھی اپنی جی جان لگائی ہے آپ نے گھر چلایا تب ہی تو میں اپنی کمائی بچا کر حالت بدل سکی اب ہمیں گرمی اور سکیتی میں نہیں سونا پڑے گا اس طرح اس گریب پریوار نے اپنی بڑی محنت سے اس بدحال زندگی سے نکل گئے اب اس گریب پریوار کو گرمی پسینے میں نہیں سونا پڑتا تھا اور تو اور اب ان کے گھر کی بطی بھی گل نہیں ہوتی تھی آٹھو پہر ان کے گھر میں اُجالا گھیرا رہتا تھا مائرہ مزے سے اپنی کمرے میں دیر صبح تک اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں مالینی کمرے میں جھاڑو لگا رہی ہے اُف ماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ جھاڑو بعد میں بھی لگائی جا سکتی ہے پھر کیوں آپ میری نیند خراب کرتی رہتی ہیں سونے دونا مجھے ارے مائرہ بیٹی گیارہ بج گئے اب نہیں اٹھے گی تو کب اٹھے گی تو ماں پھر سے شروع کر دینا آپ نے صبح صبح لیکچر بازی گیارہ ہی تو بجیں کوئی آفت تھوڑی آئی ہے یہ کہہ کر مائرہ اے سی آن کر کے پھر سے سو جاتی ہے اور دوپیر میں اٹھ کر میز پر آ کر اپنی ماں کو آواز لگاتی ہے ماں پلیز میرا ناشتہ لے آؤ کیا بات ہے بیٹی آرانی بڑی جلدی تیری آن کھل گئی بریکپسٹ کا ٹائم تو گیا ایک نظر گھڑی کی طرف گھما کر دیکھا ہوتا تو پتا چلتا کہ ابھی لنچ ٹائم ہے مگر میری صبح تو ابھی ہوئی ہے آپ بس جلدی سے میرے لئے چلڈ ملکشیک اور بٹر ٹوست لے آؤ پھر مجھے گرمیوں کے لئے شاپنگ کرنے جانا ہے مائرہ کی فرمائش سن کر مالینی جھٹ سے اس کے لئے اس کا من پسند ناشتہ بنا کر اس کے سامنے لے آتی ہے مائرہ بیٹی اب تو بڑی ہو رہی ہے بیٹی تجھے اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی تو دن بھر اے سی کی ہوا میں رہتی ہے بھگوان نہ کرے اگر تیرے سسرال میں اے سی نہ ہوا تو آج کے موڈن زمانے میں گریب کے گھر میں بھی اے سی ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ اور ڈیڈی مجھے کھونٹے سے تھوڑی باندھ ہوگی جو وہاں اے سی نہیں ہوگا یہ کہہ کر مائرہ بات کو ٹال دیتی ہے سمیں بیٹتا ہے اور ایک سال بات ٹھیک گرمیوں میں مائرہ کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بہو بن کر سسرال چلی جاتی ہے جہاں اس کی ساس سریتا اس کا سواگت کرتے ہوئے کہتی ہے سسرال میں رہ رہے جوائنٹ فیملی کو دیکھ کر مائرہ کا چہرہ فیکہ پڑ جاتا ہے اور وہ بولتی ہے چلیے بھابی نیہا مائرہ کو لے کر کمرے میں آ جاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں انوراق بھی کمرے میں آتا ہے اوہ گوڑ انوراق اس کمرے میں کتنی گرمی ہے پلیز جلدی سے اے سی آن کر دو اے سی کا نام سن کر انوراق مائرہ کو کمرے کی کھڑکی پر لاکر کہتا ہے مائی ڈیر وائف دیکھو اس سے اچھی ہوا ہو سکتی ہے کیا اوہ پلیز انوراق مجھے بناو مت جب تک اے سی آن نہیں ہوتا مجھے پریشنس فیل نہیں ہوتی ماف کرنا مائرہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے یہ سن کر مائرہ اکڑے مزاج سے بولتی ہے وات تمہارے گھر میں ایک اے سی نہیں اوہ گوڑ کافی دیر تک کرکھڑانے کے بعد مائرہ تھک ہار کر جیسے تیسے سو جاتی ہے تب ہی صبح کے پانچ بجتے ہی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے جسے دیکھ مائرہ کڑ کر کہتی ہے دروازہ کھولیے دیورانی جی میں ہوں آپ کی جیٹھانی کیا ہوا جیٹھانی جی آپ اتنی صبح صبح یہاں دیورانی جی آج آپ سسرال میں آپ کی پہلی رسوئی کی رسم ہے جلدی سے نہا دھو کر رسوئی میں آ جائیے یہ کہہ کر ببیتہ چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد مائرہ بھی رسوئی میں آتی ہے جہاں اس کے ساتھ سریتہ کہتی ہے بہو سب سے پہلے ہلوہ بنا کر چولہ پوجن کر دینا اور انوراق کے لیے چھولے چاول بنا دینا اور تیری جیٹھانی کچوریاں بڑے چاہو سے کھاتی تو اس کے لیے کچوری تل دینا اور ہانے ہاں کے لیے کھٹی سی کڑی بنا بس اتنا ہی بنانا ہے میرے لیے پھلکے سیکھ دینا all the best دیورانی جی اپنی ساس اور جیٹھانی کے جاتے ہی مائرہ برا سا مو بنا کر فس فسانہ شروع کر دیتی ہے کیا مصیبت ہے ایک تو یہ گرمی اور اوپر سے ساسوما کھانے کی لمبی سی لسٹ تھما کر چلی گئے اتنا سب بنا کر اس گرمی میں میری تو حالت پتلی ہو جائے گی اس کے بعد مائرہ کھچے من سے کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد پورا کچھن گرمی سے اٹھ رہے بھبکے سے بھر جاتا ہے جس سے مائرہ سر سے پاؤں تک پسینے سے بھر جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے مائکے میں کھل کر جی ہوئی خوش مزاج زندگی ناچنے لگتی ہے مائرہ اپنے کمرے میں بیٹھی پاستہ کھا رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک مائرہ کمرے سے اٹھ کر پاستے سے بھری پلیٹ لے کر جیسے ہی کچن میں آتی ہے تو تڑکے کی چھونک سے وہ زور سے چھنک پڑتی ہے تب ہی مالی نے اس کی پیٹ سہلا آتی ہے مائرہ میری بچی تو ٹھیک تو ہے کچھ چاہیے تھا تو مجھے بلا لیتی اچانک سیٹی کی آواز سے مائرہ اپنے مائکے کی یادوں سے باہر ابر آتی ہے جس سے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں اور وہ بولتی ہے پتہ نہیں ماں اتنی گرمی میں اتنا سب کچھ کیسے کرتی تھی اس کے بعد مائرہ پہلی رسوئی میں بنایا ہوا کھانا اپنے سسرال والوں کو پروستی ہے ارے واہ مائرہ کھانا تو کافی اچھا بنایا ہے تم نے ہاں چاہچیا آپ نے بہت سوادش ٹلوہ بنایا ہے ایسے ہی دن بیٹھتے جاتے ہیں مگر مائرہ ابھی بھی اپنے سسرال میں گھل مل نہیں پا رہی تھی کسی نہ کسی بات پر اسے اپنے مائکے کی کمی کھل ہی جاتی تھی ایک دن کی بات ہے ماں مجھے کچھ پیسے دے دو گرمیوں کے لیے کھوٹن کے کپڑے خوریدنے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹی یہ لے پیسے جا خریدداری کر لے نیہا کو اپنے من کی کہتا دیکھ کر مائرہ بھی اپنے ساس سے گرمیوں کے لیے شاپنگ کی بات کہنا چاہتی تھی مگر ایک بڑی ہچک نے اسے گھیر لیا اور ایک بار پھر اسے اپنے مائکے کی یاد آگی ماں دیکھو نا گرمیوں کے لیے میشو پر بہت ہی فلیکسبل آؤٹفٹس بک رہے ہیں میں آرڈ کر دوں کیا ہرے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مائرہ جب تک مائکے میں ہے جو پہننا اڑھنا ہے کھانا پینا ہے سب کر لے ماں مائکے سے آپ کو کیا مطلب ہے مائکے سے میرا سیدھا مطلب یہ ہے بیٹی کہ جتنے کھولے من سے تُو اپنے من کی بات ماں کے آگے رکھ پاتی ہے سسرال جانے کے بعد تُو ایک ہچک سے بھر جائے گی وہاں تجھے ہمیشہ چھ میٹر کی ساری میں رہنا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ماں میں کوئی ستر سنچوری کی شرمیلی نہیں ہوں جو شرم آ جاؤں مائرہ جیسے اپنے مائکے میں بنداز رہتی ویسی سسرال میں رہے گی اسی کے ساتھ مائرہ مائکے کی یاد سے باہر آ جاتی ہے اور خود سے کہتی ہے ماں نے بلکل صحیح کہا تھا بہو بننے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اس شام جب مائرہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی اس کے ساس جتھانی اور ننج تینوں ہاتھوں میں کئی سارے چمچماتے شاپنگ بیکس لے کر وہاں آتی ہیں ماں جی جتھانی جی یہ سب کیا ہے خود ہی کھول کر دیکھ لو میری پیاری دیورانی جیسے ہی مائرہ شاپنگ بیکس کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر بہت سندر سندر کپڑے ہوتے ہیں جسے دیکھ مائرہ آنسو سے بھر جاتی ہے ماں جی یہ سب کچھ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے بہو میں تیری آنکھوں میں جھاک کر بس تجھے سمجھنے کی کوشش کرتی رہے اور تجھے اپنے مائکے کی یادوں میں کھویا ہوا پایا بہو تیرا سسرال تیرے مائکے کی طرح ہائے پائے تو نہیں مگر ہاں ہم سے جتنا بن پڑے گا ہم کریں گے تجھے یہ ساریا پہننے کی عادت نہیں ہے اس لیے تجھے اس گرمی میں جو پہننے کا جی کرے وہی پہننا تہی بات ایسی کی تو بہت جلد وہ بھی لگ جائے گا ماں جی مجھے ایسی نہیں چاہیے میرے سسرال والے مجھے سمجھتے ہیں میرے لئے یہی کافی ہے میں خوش ہوں اس دن کے بعد سے ماں اپنے سسرال میں پوری طرح سے گھل مل کر رہنے لگتی ہے جہاں اس کی جٹھانی ببیتہ کچن میں ہمیشہ اس کا ہاتھ بٹاتی اب ماں اپنے کو کچن میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا نہ اسے اپنے مائکے کی کمی محسوس ہوتی